دوستو انسان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے اچانک کہ اس کے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا تھے اس کنڈیشن کو پیرالائسیس یا لقوہ کہتے ہیں یہ بہت تیزی سے بیماری ہندوستان اور تمام ملکوں میں پھیل رہی ہے انسان کی موڈل لیونگ اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے یہ پیرالائسیس سے دن بزن بڑھتے جا رہا ہے یہ ہر عمر کے بچوں کو پھائی پانچ سال سے لے کے اور وہ بڑے لوگوں تک کو ہوتی ہے لیکن موٹلی یہ اوڈ ایج میں ہوتی ہے اور ینگ ایج میں ہوتی ہے تو پیرالائسیس ہے کیا پیرالائسیس عام طور پر ہماری موڑی میں مسلس ہوتی ہیں مسلس کا کام ہے مومنٹ کرنا ہاتھ پیٹو جب یہ مسلس کام کرنا بند کر دیتی ہیں تو اسی پر پیرالائسیس کرتے ہیں تو جب پیرالائسیس ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہے موڈر سنسری سسٹم کا کام نہیں کرنا اور موڈر سسٹم کا کام نہیں کرنا جو کہ مائن برین سے سنگنل ہمیں جب مسلس میں نہیں آتا ہے تو وہ پارٹ کام نہیں کرتا ہے تو یہ پیرالائسیس پارٹ سے جسے مسلس کے پارٹ میں بھی ہو سکتی ہے یا پورے ہاتھ میں بھی ہو سکتی ہے چہرے پہ بھی ہو سکتا ہے یا پیروں میں ایک طرف ہو سکتا ہے تو اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہائی بلڈ پریشہ اگر ہائی بلڈ پریشہ آپ کا مستقل لیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ برین میں ہوتی ہیں وہ پڑھ جاتی ہیں تو یہ عام طور پیرالائسیس کے پندرہ پرسنٹ کیسے میں ہوتا ہے اور ایک اور کنڈکشن ہوتی ہے جس میں بلڈ جو بیسلس میں بلڈ کلوٹ ہو جاتا ہے بلوک ہو جاتا ہے جس وجہ سے بلڈ تمام برین کو بلڈ ترکلیشن نہیں ہو پاتا تو اس وجہ سے بھی پیرالائسیس ہوتا ہے اس کی مین وجہ ہے آپ کا بی پی ہائی ہونا یا شگر ہائی ہونا یا بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے اگر آپ کو چوٹ لگ گئی انجری ہے تو انجری سے بھی برین میں ہیمریش ہو سکتا ہے چوٹ ہو سکتی ہے ہارڈ کی بیماری اگر ہے تو ہارڈ میں بھی عام طور پر جو بلڈ ہوتے ہیں جو کلوٹس ہوتے ہیں کلوٹس کو ٹکڑے برین میں جا کر کے کلوٹ کر دیتے ہیں اور اگر اسپائنل کارڈ میں آپ کو یہاں پر انجری ہو گئی ہے یا کوئی ڈیزیز ہے جس وجہ سے اسپائنل کارڈ میں بھی بلوک ہو سکتا ہے تو جس وجہ سے برین کا جو سگنل ہے وہ اسپائنل کارڈ کے ذریعے سے ہمارے ہاتھ پیروں میں نہیں آتا کو دخوصےיים کو وہ remarکتا ہے تو پیرالائسس عام طور پر رائٹھ سائیڈ بھی ہو سکتا ہے لیس سائیڈ بھی رائٹ ہینڈ سے لے گا رائٹ لیگ میں بھی ہوتا ہے لیفٹ آرم لیفٹ لیگ میں بھی ہوتا ہے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے زبان پر بھی ہو سکتا ہے ایک رائٹ سائیڈ چہرے پر بھی ہو سکتا ہے تو اس کے کئی وجہ ہیں جو میں نے بتائی تو اس لیے آپ ہمیشہ اپنا بڑھ پریشر اور شوگر کو کنٹرول لگتے ہیں تو اس میں بہت ساری نرز ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے پارکنسن ڈیزیز ہے پوزیو ہے آپ کے ویسکولر ڈیزیز ہیں نسوں کی ڈیماریاں ہیں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے تو اس کا ہمپیتک میں بھی مینیجمنٹ بہت اچھا ہے لیکن میں یہ بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر پرالائسز کا اٹیک ہوتا ہے جو اچانک ہوتا ہے اگر آپ کا ایک پارٹ کام نہیں کرتا نم ہو جاتا سون ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پیل کو بھی ہلا نہیں سکتے آپ چاہ کر کبھی اپنے ہاتھ پیل کو نہیں چلا پاتے اچانک ہوتا ہے جیسے آپ کے زبان پر بھی اگر پرالائسز ہوا تو زبان آپ بول نہیں پائیں گے آپ کی لڑکڑاوٹ ہوگی بولنے میں چہرے کا ایک سیڈ آپ کا لٹک جائے گا اور سون ہو جائے گا تو اس کا سنٹم ہے کہ سب سے بڑا سنٹم یہ ہے کہ آپ کو سن آج پر جہاں پہ پرالائسز ہے وہ سن ہو جاتا ہے اور کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اگر کبھی بھی آپ کو کوئی پارٹ سن ہو رہا ہے تو آپ اس کو اگنور نہ کریں اور فورا اپنا ٹیز کریں یہ عام طور پر امرائی اور سیوٹی سکین کے ہے تو فورا چار گھنٹے کے اندر آپ کو اپنا علاج جو فورا کرائیں ہسپیٹلائز ہو جائیں اور اپنا سارے چیک اپ کروائیں اس لیے کہ چار گھنٹے بہت ہی چیمتی ہیں اگر گلڈ آپ کا چار گھنٹے سے زیادہ کلوٹ ہو رہتا ہے تو پھر یہ زندگی بھر بھی آپ کو پرالائسز ہو سکتا ہے لیکن جب یہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے تو اس کی بہت سارے پیسی میں علاج ہوتے ہیں لیکن ہوں پیٹک میں بھی اس کا بہت ہی اچھا سپوپ ہے عام طور پر ہمارے پاس پرالائسز کے پیشنٹ بہت دیوٹی سٹیج میں آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا علاج ہم کرتے ہیں تو ان کو بھی کافی امپرومنٹ کرتا ہے تو کم سے کم آپ کو چھے مہنے سے لیکن سال پر بھی لگ سکتا ہے لیکن آپ شروعات میں اگر آتے ہیں تو بہت جلدی رکھوری ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ کو شروعات میں سمٹم آ رہا ہے تو ضرور یہ ہے کہ آپ کچھ دوائیں ہمپیٹک کی رکھیں جہاں پر میں ان دوائوں کے بارے ہم بتا رہا ہوں جو بہت ہی کارگر ہوتی ہیں لیکن میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمپیٹک دوائے کبھی بھی اپنے سے یود نہ کریں بلکہ کسی ایسپر ڈاکٹر کے انڈر میں ٹیٹمنٹ کریں ہے تو اس کے لئے آرنکا بہت اچھی دوائے شروعات میں اگر سمٹم آ رہا ہے بلوٹ پلوٹ ہو گیا ہے ایک طرف کا کام پارس بوڈی کام نہیں کر رہا ہے سون ہو گیا ہے تو آپ آرنکا بنیں آدھے آدھے گھنٹے بتیں ہیں کہ جس سے کیا ہوگا کہ جو خون گھاڑا ہو گیا وہ پتلا ہو جاتا ہے تو اس کے سرکولیشن بلڈ سرکولیشن جب صحیح ہوتا ہے تو پیشن بہت جلدی رکوری ہو جاتی ہے اسی طرح جلسیمیم دوائیں ہیں جلسیمیم دوائیں میں کیا سمٹم آتا ہے کہ مسلس آپ کا کام نہیں کرتا آپ پیر کام نہیں کرتا لیکن یہ سمٹم پہ ہی ڈیپرنٹ کرتا ہے ہائیپیرگم ہے اگر نلس کام نہیں کر رہی ہے تو ہائیپیرگم بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے اس طرح سے ہمپیتک دوائوں کے ذریعے اگر آپ مینیز کریں تو جلدی رکوری ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے اچھے ہمپیت کے اندر میں رہیں اور اس کا علاج کر رہا ہے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں ڈائیبوٹیز کو کنٹرول رکھیں کھانے میں ہری سبزیاں زیادہ کھائیں پھل زیادہ کھائیں نون بلکل ہی بند کر دیں اس لیے کہ بی پی آپ کا ہائی ہوگا اگر فائیڈ زیادہ ہو رہا ہے آپ کے لیپیڈ پروفائل میں فائیڈ اگر زیادہ ہوتا ہے تو وہ برین میں بلڈ ویشلز میں بلوک کر سکتا ہے تو اس لیے لیپیڈ پروفائل اگر آپ کا بڑا ہوا ہے تو اس کا فورن علاج کریں آپ پریز کریں ووکنگ کریں اس کا سائز کریں